اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کتنا طاقتور ہے سرد جنگ کا دور ہو یا دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جن کا عالمی امور میں ریاست اہم کردار رہتا ہے ایسی میں جب امریکہ اور پاکستان کے مفادات ایک ہو جائیں تو دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور جب مفادات تکرانے لگتی ہیں تو پاکستان پر امریکہ پر بندیاں لگانے لگتا ہے پاکستان امریکہ سے تعاون کم کرنے لگتا ہے پاکستان کے عالمی دیاست میں کیا اہمیت ہے پاکستان اتنا طاقتور کیوں ہے 22 کروڑ سے زیر عبادی کا یہ ملک کتنا طاقتور ہے یہ سب جانیں گے آج کی ویڈیو میں پاکستان کی سب سے بڑی طاقت اس کا زبردست جغرافیہ ہے پاکستان ایشیا میں واقع ہے پاکستان اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے کہ وہ عالمی سیاست کا مرکز بند رہا ہے پاکستان کے مشرق اور شمال میں اس دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والے ممالک بھارت اور چین واقع ہیں چین کو افریقہ اور عرب ریاستوں سے تجارت کرنے کے لیے پاکستان کا راستہ لینا پڑتا ہے جبکہ بھارت کو مغرب میں وسطی ایشیا کے ست جارت کے لیے پاکستان کے رسائی حاصل کرنی پڑتی ہے دفاعی اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان کے پاس دنیا کی پانچویں سب سے بڑی آرمی ہے جس کی تعداد چھے لاکھ بیس ہزار ہے آرمی رینکنگ میں پاکستان کی فوج کو دنیا کی گیارنی طاقتور فوج سمجھا جاتا ہے حالانکہ دفاع پر خرچ کرنے کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں فیشویں نمبر پر ہے پاک فوج کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے دہشتگردی کے اندرونی نیٹورک کو دس سال سے بھی کم عرصے میں ختم کر دیا یاد رکھیں یہ چیلنجز اراک، لیبیا اور شام کو بھی درپیش تھے لیکن وہ اس کو ختم نہ کر سکے جس کی وجہ سے وہ اندرونی جنگ کا شکار ہوئے پاکستان کا ان چند ممالک میں شمار ہوتا ہے جو تھرڈ اور فورت جنریشن کے فائٹر جیکس اب دوزیں جنگی بہری جہاز اور سیٹلائٹس پیاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا نوجوان آبادی کے لحاظ سے پانچ ہوا اور رتبے کے لحاظ سے پینتیس ہوا بڑا ملک ہے معاشی میدان میں دیکھا جائے تو پاکستان کی پرچیزنگ پاور کے لحاظ سے دنیا کا چوبیس ہوا جبکہ جی ڈی پی لے کے لحاظ سے اکتالیسویں بڑی ملیشت ہے پاکستانیوں کی سالانہ اوز انکم جو لگائی ہے وہ ہے سونہ سو انتیس ڈالرز جبکہ اس خطے میں موجود بھارت اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں یہ زیادہ ہے عالمی معاشی اداروں کے مطابق پاکستان دو ہزار پیس میں دنیا کی بیسویں بڑی معاشی طاقت بننے جا رہا ہے اور دو ہزار پچاس میں اٹلی اور ترکی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے یہ پاکستان دنیا کی سولویں بڑی معاشی طاقت بن سکتا ہے پاکستانی معاشیت کی کمزوری یہ ہے کہ اس کا زیادہ انحصار زراغ کے شعبے پر ہے زیادہ پانی اور زرخ زمین ہونے کے باوجود پاکستان کی زری پیداوار عالمی میریار کے مطابق نہیں ہے جس کی بنیادی وجہ ٹکنالوجی کا اثرات میں کم استعمال ہے سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کو دنیا کی تین بڑی عالمی طاقتوں یعنی چین، روز اور ترکی کے قریب تک دیکھا جاتا ہے جبکہ امریکہ، یورپی جونین اور برطانیہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ اتار چڑھا ہو پار شکار رہتے ہیں سی پیک پاکستان کے بارے کے لیے ایک گیم چینجر منصوبہ ثابت ہوگا اور سی پیک کے باعث پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ ترکی ملے گی تو مختصر ہے یہ کہ پاکستان ایک بہت بڑے جغرافیے اور عبادی والے ممالک کے درمیان قائم ایک مضبوط اور طاقتور ملے گی اللہ حافظ 紙oi دیائے رگ wszystkie موسیقی